ٹاپ ٹوئنٹی ریپورٹر کی شروعات کریں اس سے پہلے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں لکھنا ہوں جہاں مایوٹی میڈیا سے مخاتب ہیں لیکن سن دوہجار ساتھ میں تو ان کو رائی بریلی جلے میں اوچھا ہر سے ٹکٹ دیا گیا جہاں یہ کافی بری طریقے سے چنا بھار گے سن دوہجار ساتھ میں ویدھان سا بھاگا لیکن اس کے بعد چناب ہارنے کے بعد یہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو اس سمیں ہماری پارٹی کے لوگوں نے مجھے یہ سلا دی کہ بہن جی ان کو یہ ابھی ایم ایل اے نہیں ہیں آپ ان کو کئی اڈجسٹ کریں ایم ایل سی وغیرہ بنا دیں ان کو میسٹر بنا دیں نہیں تو یہ رہیں گے نہیں تو خیر میں نے لوگوں کی بات چیز سلا مان کر تو میں نے بولا کہ بھائی یہ ابھی ادھر ادھر بھٹک کے آئے اب بھیبن پارٹیوں سے تو ان کو مشنری بنانے میں تھوڑا سمیں لگے گا لوگوں نے یہی کہا ہماری پارٹی کے لوگوں نے ان کو مشنری بنانے میں تھوڑا سمیں لگے گا تو ان کو تھوڑا آپ ایڈجسٹ کریں ان کو میں نے ایڈجسٹ کیا اس کے بعد سن دو ہزار بھارہ میں اتر پردیس میں ویدھان سبا کے آم چناؤ ہوئے تو جب ویدھان سبا کے آم چناؤ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا میں نے بولا کہ بھائی آپ رائے بریلی جلے میں پہلے آپ نے اونچہ ہار سے چناؤ لڑا تھا تو ابھی آپ وہاں سے چناؤ لڑیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اونچہ ہار تو نہیں میں نے کشین اگر سے ہی جہاں سے پھر ان کو ہم نے بائی علکشن میں جتا کر بھیجا تھا تو آپ مجھے وہاں سے ہی کھڑا کر دو تو ہم نے بولا ٹھیک ہے تو کہنے لگے کہ نئی بھینجی میں یہ چاہتا ہوں اونچہ ہار کیونکہ میری اپنی سیٹ ہے تو آپ مجھے کشین اگر سے کھڑا کر دیں تو آپ میرے لڑکے کو یہاں سے ٹکڑ دے رہے اونچہ ہار سے سن دو ہزار بھارہ میں ہم نے بولا کہ بھائی ہم پریوار بات کو بڑھاوہ نہیں دیتے ہیں تو یہ اچھی باتنیاں ہم نے آپ کو بڑھاوہ دیا ہے تو آپ کے لڑکے کو یا بیٹی کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے تو بولتے پھر تو مجھے پارٹی چھوڑ کے جانا پڑے گا الکشن اناؤنس ہو چکا تھا تو پھر ہماری پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے یہی سلا دی کہ بھینجی ایک بار ایڈجیسٹ کر لو انکو آگے یہ پھر جدی بڑھاوہ دیتے ہیں پریوار بات کو تو ابھی بار الکشن سے پہلے آپ ان کو پارٹی سے نکال کے باہر کرنا تو ابھی سن دو ہزار بارہ میں جب اسمبلی کا چناب ہوا تو یہ ٹکے کیسے ان کو کشین اگر سے کھڑا کیا اور انہوں نے اپنے لڑکے کو اونچہ ہار سے ٹکٹ دلایا بی ایس پی سے اور لڑکی کو آگرہ منڈل سے ٹکٹ دلایا علیگر منڈل سے ٹکٹ دلایا اور اپنے دو بچوں کو لڑکی کو بھی ٹکٹ دلایا بی ایس پی سے اور لڑکے کو بھی دلایا خود بھی چناب لڑے میں اس کے پکش میں نہیں تھی لیکن ہماری پارٹی کے اتر پردیش کے ورش لوگوں نے یہ کہا جو سٹیٹ لیول کے تھے کہ بہنجی ایک بار الکشن میں جدی گڑ بڑ ہوگا تو ٹھیک نہیں ہے آگے جدی ایسا گڑ بڑ کرتے ہیں تو آپ الکشن سے پہلے ان کو نکال کے باہر کرنے کا ہے تو ان کے لڑکے کو ٹکٹ دے دیا لڑکی کو دونوں چناب ہار گئے یہ چناب کشین اگر سے جیت گئے لڑکا بھی چناب ہار گیا لڑکی بھی چناب ہار گئے اور اس کے بعد سن دوہزار سترہ میں پھر لوگ سبا کے عام چناب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے لڑکی کو ٹکٹ دے دو چودہ میں چودہ میں سترہ میں نہیں سوری چودہ میں تو ان لڑکی کو ٹکٹ دے دو ہم نے اس کی لڑکی کو مہن پوری سے ٹکٹ دے دیا پھر بھی گڑ بڑ کرنے والے تھے اب یہ سترہ میں پھر یہ چناب اب اسمبلی کے ہونے والے ہیں تو سترہ میں انہوں نے کہا کہ میرے میرے کو کسی نگر سے جہاں سے میں ایمیلے ہوں میرے کو وہاں سے ٹکٹ دے دو میرے لڑکے کو اونچا ہر سیں اور میری لڑکی کو جو دو ہزار سترہ میں اسمبلی کا چناب ہوگا تو میری لڑکی کو پرانی والی سیٹ سے ٹکٹ دے دوں تو ہم نے بولا کہ بھائی میں نے ان کو کہا جب یہ مجھ سے ملے کہ آپ نے کیا سری مولائم سنگھ آدب کا جھوٹا کھا لیا ہے جیسے وہ اپنے پورے پریوار کو کوئی بھی کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں تو سب جتنے بھائی ہیں ان کے بچے رشتے ناتے سب کو ٹکٹ دیتے ہیں تو بی ایس پی یہ پریوار باد کو بڑھاوا دینے والی پارٹی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب مانیور سری کانشی رام جی نے اس پارٹی کی ڈیو رکھی تھی اس پارٹی کو کی بنیاد رکھی 14 اپریل سن 1984 کو تو انہوں نے کچھ اپنی جندگی میں فینس لے لیے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مجھے جدی رازمیتی میں کچھ کرنا نہیں سوارت بھاونا سے تو مجھے اپنے پریوار اور رشتے ناتوں کو دور رکھنا ہوگا انہوں نے اپنے پریوار کو رشتے ناتوں کو دور رکھا پریوار تو کھر انہوں نے بنایا نہیں تھا تو اسی پرکار میں نے مانیور سری کانشی رام جی سے پرینہ لے کر تو یہ فینسلہ لیا اپنی جندگی میں کہ جب تک میں جندہ رہوں گی اور رازمیتی کرتی رہوں گی تو میں مانیور سری کانشی رام جی کے جیون سے پرینہ لے کر اپنے رشتے ناتوں کو بھائی بہنوں کو میں رازمیتی سے دور رکھوں گی وہ پارٹی میں سیوک تو دے سکتے ہیں تن مندھن سے پدہ دیکاری بن کے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو ایم پی ایم ایل ای کا ٹکٹ نہیں دینے والی یہ میں نے مانیور سری کانشی رام جی کے جیون سے پرینہ لی تو میں نے مانیور کانشی رام جی نے اس مومنٹ کو کھڑا کرنے کے لیے جو بابا ساپ ڈاکٹر امبرگر کی مومنٹ تھی ان کے بطائے ہوئے راستوں پر چل کر ان کے ادھورے کاروان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جندگی میں انہوں نے کڑے فینس لے لیے تب یہ مومنٹ آگے تک پہنچا اس کے بعد مانیور کانشی رام جی نے جب مجھے اپنا اترادکاری گھوشید کیا ان کے جیتے جی ہی تو ان کے جیون سے پرینہ لے کر تو میں نے اپنے ماں باپ کو بھائی بہنوں کو رشتے ناتوں کو رازنیتی سے دور رکھے تو اس مومنٹ کو آگے بڑھایا ہے لیکن سری سوامی پرساد موریا کو کی یہ مول روپ سے ہماری پارٹی سے نہیں جڑے تھے یہ کئی پارٹیاں چھوڑ کر بی ایس پی میں آئے تھے تو ان کے اوپر بیبین پارٹیوں کا رنگ چڑھا ہوا تھا تو بیچ بیچ میں ان کو جو ہماری پارٹی کی لائن نہ ہوتی تھی تو اس کے حساب سے ان کو بولنا چاہیے اس سے الگ ہٹ کے یہ کافی کچھ بولتے تھے تو مجھے بیچ بیچ میں ان کو ٹوکنا پڑتا تھا کہ یہ آپ گلت بول رہے ہیں یہ ہماری پارٹی کی لائن نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کہنا کہ بی ایس پی جو ہے وہ سن دو ہزار بارہ میں جب اسمبلی کے چناب ہوئے تو بی ایس پی نے ٹکٹ بیچے پہلے سری سوامی پرساد موریا یہ بتا ہے انہوں نے خود ویدھان سبہ کا چناب لڑا ان کے لڑکے کو ٹکڑ دیا ان کے لڑکی کو ٹکڑ دیا پہلے وہ یہ بتا ہے کہ انہوں نے بہوزن سماج پارٹی کو کتنا پیسہ دیا اس کے اے وز میں جب انہوں نے چناب لڑا ٹکٹ لیا ہے تو انہوں نے کتنا اس کے اے وز میں پیسہ دیا پہلے وہ اپنے ابارے میں بتا ہے سن دو ہزار چودہ میں جب پارلیمنٹ کا چناب ہویا تو ان کو بتانا چاہیے انہوں نے اپنی لڑکی کے لیے کتنا پیشہ بہجن سماج پارٹی کو دیا ہے ٹکٹ کے لیے لیکن جب ان کو یہ لگ گیا کہ اگلے سال سن 2017 میں اسمبلی کے چناب کے لیے سمیں بہت کم رہ گیا ہے اور لگ بھگ دو سال سے مرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بہن جی ایک بار موقع اور دے دوں میرے لڑکے کو لڑکی کو ایک بار موقع اور دے دوں تو میں نے سری سوامی پرساد موریا کو یہ کہا ان کو سمجھا ہے کافی کہ بھی میں نے آپ کو ویدھان سبا کے اندر تو اپنی پارٹی کا میں نے آپ کو نیتہ بنایا ہے اتنا بڑا عوضہ آپ کو دیا ہے کافی عادر سممان دیا ہے آپ اپنے پریوار کو راجنیتی سے آپ کام تو کر سکتے لیکن یہ ٹکٹ کے چکر میں آپ بلکل مرک پڑھو ابھی جب میں ادھر آئی دبا ابھی میں جب بھی ادھر آتی رہی ہوں سمیں لے کر مجھ سے ملتے رہتے اور ہمیں ساپنے بچوں کے لیے سفارس کرتے رہے اور اس بار بھی انہوں نے مجھ سے یہ ٹائم مانگا اور کہنے لگے کہ بھین جی میں نے پچھلی بار میں آپ سے ملا تھا اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اپنے لڑکے اور لڑکی کے ٹکٹ کے لیے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی جو میں نے آپ کو میں پچھلے دو سال سے جو آپ کو سمجھاتی آ رہی ہوں تو میرا فیصلہ اٹل ہے میں آپ کو اکیلے کو ٹکٹ دوں گی آپ کو لڑکے کو یا لڑکی کو میں ٹکٹ نہیں دینے والی ہوں آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کام کرے پارٹی میں رہنا تو آپ رہیں اور جدی آپ کو لگتا ہے کہ میرے لڑکے کو لڑکی کو ٹکٹ دوسری کسی پارٹی میں مل سکتا ہے تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں آپ جب چاہیں بہو جن سماج پارٹی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور ہمیں اب اور آپ بلکل ہم نے کھلی چھٹی آپ کو دے رکھی ہے لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ کے لڑکے کو لڑکی کو ہم ٹکٹ دے دیں جیسے سن 2012 میں تو انہوں نے جب الکشن اناؤنس ہو گیا تھا تو تب انہوں نے کہا میں اسی سمیں ان کا ٹکٹ کاٹنے والی تھی لیکن ہماری پارٹی کے لوگوں نے مجھے یہی سلا دی اتر پردیش کے سٹیک کے لوگوں نے کہ بہنجی الکشن اناؤنس ہو گیا ایسے میں ٹھیک نہیں ہے ابھی آپ کسی بھی طریقے سے ایڈجسٹ کر لو ان کے لڑکے کو ٹکٹ دے دو لڑکی کو ٹکٹ دے دو جو یہ جید کر رہے ہیں لیکن آگے آپ آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جد یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ آجاد ہیں آپ ان کو نکال کے بھار کریں آپ ان کو جد یہ نہیں مانتے ہیں اور میں نے ان کو پچھلی بار بھی سمجھایا اور انہوں نے اپنے کچھ اور ساتھی بھی میرے پاس بھیجے تو میں نے بولا کہ بھئی دیکھو جدی کچھ اور میرے سے بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں جدی آپ اپنے بچوں کے لیے ٹکٹ کے لیے بات کریں گے وہ میرے سے آپ بات نہ کریں میں کسی بھی قیمت پر میں پریوار بات کو بڑھا دینے والی نہیں ہوں اور جدی ان کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی ہے ان کو لگ رہا کہ میرے لڑکا اور لڑکی کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو آپ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں جو پارٹی آپ کے پریوار کو بڑھا دے دے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن میں ٹکٹ دینے والی نہیں ہوں تو اس لیے یہ جو سری سوامی پرساد جو موریا گیا ہے تو یہ کیول پریوار بات کے چکر میں گیا ہے بی ایس پی بالکل بھی پریوار بات کو بڑھا نہیں دیتی ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی پرکار سے معلوم ہے تو اور جہاں تک یہ بار بار جو بھی کوئی پارٹی کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو مایواتی کافی تلقہ انداز میں نظر آئی انہوں نے صاف یکا کہ سوامی پرساد موریا کو ہم خود پارٹی سے نکالنے والے تھے اچھا ہوا انہوں نے خود ہی پارٹی چھوڑ دی